بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نومان احمد ہے اور آج ہم سیکنڈ یر کا چپٹر نمبر سیونٹین الکائل ہیلائٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں الکائل ہیلائٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دو تین چیزیں بہتر سب اس طور پر سمجھنی چاہیے جن میں سب سے پہلے جو چیز ہے کہ الکائل ہیلائٹ کو کیا کہتے ہیں الکائل ہیلائٹ کو ہیلو الکین بھی کہتے ہیں ہیلو الکینز یہ اس کا ایک اور بھی کامن نام ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہیلو الکین اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے آر اور ایکس کے ساتھ جہاں پر آر آپ کے پاس الکائل ہے جو آر ہے وہ گا الکائل کا اور الکائل کون سا ہو سکتا ہے الکائل آپ کے پاس سی ایش تری بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس سی ایش تری سی ایش ٹو بھی ہو سکتا ہے یہ سارے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں جتنے بھی الکائل ہیلائٹ ہے اس میں جو آر ہوگا وہ میتائل یتائل پروپائل ڈوٹائل کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر X کی بات ہے X آپ کے پاس ہیلوجن کا ہے ہیلوجن میں کون کون سے آتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس 5 ہے لیکن جو important ہے ہم نے کون سے پڑھنا ہے ایک تو فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے اور سٹاٹین ہے لیکن ہم نے یہاں پر کلورین برومین اور آئیوڈین کو پڑھنا ہے تو یہ تینوں ہیلوجن میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کا ہے جنرل فارمولہ تو سی این اچ ٹو این پلس ون اور ادھر آپ نے ایکس لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس میتین ہے دیکھیں یہ میتین آپ کے پاس الکین ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سے اگر الکائل ہیلائیڈ بنانا ہے تو یو ہیوٹو ریپلیس ون ہائیڈروجن اف الکین ٹو ہیلوجن ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ریپلیس کر دے تو یہ کیسے بن جائے گا یہ ہیلائیڈ ایسے بنے گا کہ آپ نے ایک ہائیڈروژن کو ریپلیس کر دیا جیسے یہ دیکھیں سیل اور سیل ہے تو اس کا ایچ اس کے ساتھ ایچ سیل بنا لے گا اور یہ سیل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا سیل پلس ایچ سیل تو یہ جو آپ کے پاس الکائل ہیلائیڈ بن گیا یہ کہلاتا ہے ہیلو الکینز کیونکہ الکین میں سے ہیلو جن کا یعنی ہیلو الکین میں ہیلو جن ایڈ ہو گیا ہے اس لیے اس کو ہیلو الکینز کہتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے کلاسیفیکیشن آف اب کلاسیفیکیشن ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کلاسیفیکیشن آف الہیلائٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی الکائل ہیلائٹ ہے اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ایک الکائل ہیلائٹ ایسا ہے یہاں پہ ایکس ہے ٹھیک ہے اور میتین ہی ہے لیکن ایک ہیلائٹ 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 کے پاس الکین کے آج ہے اب یہ چاروں اپشن ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم دیکھ لیں اس کو کیونکہ اس میں ایک ہیلو جن ہے تو اس کو مونو کہیں گے مونو مونو کا مطلب ہے مونو الکین مولو الکائل ہیلائیڈ یہ مونو ہے مونو ہیلائیڈ کا مطلب کیا ہوا ہے اس میں ایک ہیلو جن ہے تو یہ مونو ہیلائیڈ ہے اس میں کیونکہ یہ دو ہیں دیکھیں ذرا یہ دو ہوں گے تو یہ ڈائی ہیلائیڈ ہوگا ٹھیک ہے اس میں کیونکہ یہ تین ہے دیکھیں ایک دو تین تو یہ ہو گیا ٹرائی ہیلائیڈ اور اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں ایک دو تین اور چار تو اس کو کہتا ہے تیٹرا ہیلائیڈ تیٹرا ہیلائیڈ تو یہ ایک اس کی کلاسیفیکیشن ہے ان ٹرمز آف پریزنس آف ایکس پریزنٹ آن الکین الکین کے اوپر اگر آپ کے پاس چار ہیں تو تیٹرا ایک ہے تو مونو دو ہے تو ڈائی ہیلائیڈ اور اگر تین ہے تو ٹرائی ہیلائیڈ کلاسیفیکیشن کے بعد جو اس کے دو موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے اسی کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کی کوئی ایک ایگزمپل پڑھ لیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے جو اس کو کلاسیفائی کیا ہے وہ کیسے کیا ہے جو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس یہ کتنے ہیں اگر یہ کوئی الکین ہے یا فرسکر یہ میتین ہے یہ بھی میتین ہے آپ کے پاس یہ بھی میتین ہے اور یہ بھی آپ کے پاس میتین ہے اب دیکھیں اگر تو آپ کے پاس تین ہائیڈروجن ہے اور ایک ہیلوجن اٹیج ہو گیا تو یہ مونو ہیلائیڈ ہوگا جس اس کال مونو ہیلائیڈ اسی طرح اگر آپ کے پاس دو ہائیڈروجن ہے اور دو ہیلوجن اٹیج ہے تو جس کو کہتے ہیں ڈائی ہیلائیڈ اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک ہائیڈروجن ہے اور تین ہیلوجن اٹیج ہیں ایک دو اور تین اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی ہیلائیڈ اس کو ہم کیا کہیں گے ٹرائیڈ ٹرائی مینز تین اسی طرح اگر ادھر بھی ایکس ہے ادھر بھی ایکس ہے یہاں بھی ایکس ہے چار ہیلوجن اٹیج ہیں تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ٹیٹرہ ہیلائیڈ ٹیٹرہ ہیلائیڈ تو مونو مینز ون ڈائی مینز ٹو ٹرائی مینز ٹری ٹیٹرہ مین فور تو ون، ٹو، ٹری، فور اور ہیلائیڈ کے مطلب کیا ہے اب ہیلوجن میں نے آپ کو بتا جئے کہ X can be anything X آپ کے پاس کلورین ہو سکتا ہے برومین ہو سکتا ہے اور آئیوڈین ہو سکتا ہے لیکن in most cases we use only کلورین اب کلاسیفیکیشن کے بعد اور ایک اور امپورٹن ٹاپک ہے اسی الکیل ہیلائیڈ کا وہ ہے اس کی نومنکلیچر 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 بیسیکلی ہوتا کیا ہے نومنکلیچر کسی بھی ارگینک کمپاؤنڈ کو اسپیسیفک نام دینے کا جو سسٹم ہے that is called نومنکلیچر اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے a systematic systematic chemical name chemical name to a compound is called nomenclature systematic chemical name اس کو اگر assign کیا جاتا ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کو چاہے ارگینک ہو یا ان ارگینک ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نومنکلیچر اب یہ نومنکلیچر ہمارے پاس two types کہ ہوتے ہیں اگر ہم اس کی types کی بات کریں تو ہمیں نومنکلیچر two types کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے common naming system common naming system جو کہ بہت زیادہ ہے ہمارے روزمرہ استعمال میں استعمال ہوتا ہے اس کو common naming system کہتے ہیں دوسرا سسٹم جو کہہ ایوپیک بہت زیادہ important ہے اور ان ٹرمز آف پیپر اس پیپر میں ایوپیک common name اور ایوپیک کا پوچھا جائے جس کا مطلب ہے international union of pure applied chemistry تو اگر ایک اگزمپل کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں پھر آپ کو حال میں زیادہ سمجھا جائے جیسے ایک کمپاؤنڈ ہے اس کمپاؤنڈ کا جو نام ہے سپوز یہ میرے پاس ہے دیکھو CH3 ہے CH2 ہے اور CH2 ہے اور یہ CL8 ہے اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کے پاس R ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے X ہے یعنی X تو یہ R آپ کے پاس ہے یہ الکائل ہے یہ یہاں پروپائل پروپائل کا مطلب یہ ہوا کہ 123 3 کاربن ہے تو پروپین آنا چاہیے لیکن کیونکہ ایک ہائیوڈروجن ریپلیس ہو گیا تو پروپین سے کیا بن گیا پروپائل اور یہ کیا ہے پروپائل کلورائیڈ یہ ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ اٹھے تو یہ جو نام ہے پروپائل کلورائیڈ یہ کومن نیمنگ سسٹم ہے لیکن اگر اس کا آیوپیک نام پڑھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کلورو پروپین یہ آپ کے پاس آیوپیک نام ہے تو اب یہ دونوں یاد رکھنا کہ جس کے اندر الکین وغیرہ آتا ہے تو جیسے پروپین میتین ایتین بلوٹین پینٹین ہیکزین اپٹین اوکٹین نونین ڈیکین یہ سارے آیوپیک نام ہیں یہ پوزیشن اس میں ہو جیسے ہم اس کو کہتے ہیں وان کلورو پروپین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اس کو وان کلورو پروپین تو اس طرح جب پوزیشن وغیرہ آ جاتی ہے تو یہ آیوپیک نام بن جاتا ہے تو یہ ویسے ایک ایزیسٹ اگزیمپل ہے اس کی کیونکہ میں نے آپ کو بتا دی اس طرح کی تو بہت اگزیمپل ہے سب سے آسان اگزیمپل میں نے آپ کو یہ بتا دی تو اب ہم ایک اور ایمپورٹن ٹاپک کی طرف جائیں گے اسی چپٹر کے جو کہ ہے اس کی آپ کے پاس ایمپورٹن کلسیفیکیشن تو ہو گئی ہے جی آج ہم الکیل ہلائیڈ کے ایک اور ایمپورٹن ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک اور ایمپورٹن ٹاپک کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہم اس کی کلسیفیکیشن کریں گے تو اس کی کلسیفیکیشن ہے وہ ان ٹرمز آف کلسیفیکیشن جو کلسیفیکیشن ہے وہ کیا ہے کہ کتنے ہیلوجن آٹیج ہے تو ہم ہمارے پاس تو آلکائل ہیلائٹ کی تین طلاقی ہے ایک ہے پرائمری آلکائل ہیلائٹ جس کو پرائمری کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سکنڈری ایک ہوتا ہے ٹرشری ٹرشری آلکائل ہیلائٹ پرائمری کو ون ناٹ آر ایکس کہتے ہیں یہ یاد رکھتا ٹھیک ہے اور جو ٹو ناٹ ہے اس کو سکنڈری کہیں گے ٹو ناٹ آلکائل ہیلائٹ اور ایک ہوتا ہے ٹری ناٹ آلکائل ہیلائٹ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکشنل گروپ کیونکس کے ہیلوجین ہے جب یہ کسی کاربن کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الفا کاربن الفا کاربن فردر کسی بھی کاربن کے ساتھ اٹیج نہ ہو یعنی فنکشنل گروپ اٹیج with the کاربن and that کاربن is further اٹیج with the no کاربن اس کو کہیں گے پرائیمری یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فنکشنل گروپ جس کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے وہ کاربن مزید ایک اور کاربن کے ساتھ اٹیج ہو ایک اور یہ کاربن اٹیج ہے تو اگر ایک اور دیکھیں فنکشنل گروپ اٹیج with the کاربن this is alpha carbon alpha carbon is further attached with one more carbon تو یہ دونوں جو definition ہے یہ دونوں یہ دونوں یہ primary کی ہے تو primary کا مطلب کیا ہوا کہ فنکشنل گروپ attached with the carbon that carbon is called alpha carbon وہ alpha carbon مزید no carbon کے ساتھ اٹیج کوئی اور carbon نہ ہو تو بھی that is called primary alkyl halide اور اگر further functional group جس carbon سے اٹیج ہے وہ carbon ایک اور carbon کے ساتھ بھی اٹیج تو وہ primary alkyl halide کلاتا ہے اور secondary کیا ساتھ اٹیج ایک دو اور ہیلو جن تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس functional group جس carbon سے اٹیج ہے this is called alpha carbon اور alpha carbon دو carbon سے اٹیج تو یہ secondary ہو گیا اور ترشری میں کہا ہوگا کہ functional group جس carbon سے اٹیج ہے اس کے ساتھ مزید تین carbon اٹیج ہے تو یہاں کیا کہیں گے اس کو کہا جاتا ہے ترشری الکیل ہیلائی ٹھیک تو primary الکیل ہیلائی secondary الکیل ہیلائی اور tertiary الکیل ہیلائی میں difference کیا ہے کہ functional group attached with carbon that carbon is further attached with no carbon or one carbon so this is called primary الکیل ہے secondary الکیل ہیلائی ہیلائی functional group جس carbon سے attached ہے that is called alpha carbon and that alpha carbon is further attached with two more carbon that is called secondary اور tertiary الکیل جی اب ہم الکیل ہیلائی کی preparation پریں گے الکیل ہیلائی کو prepare کرنے کے لیے ہمارے پاس دو میترڈ ہے نمبر one from alcohol ہم alcohol سے بھی بنا سکتے ہیں الکیل ہیلائی دوسرا میترڈ کیا ہے from alcohol اور دوسرا کیا ہے from alkane تو یہ کیسے بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم alcohol سے بنائیں گے alcohol سے بنانے کے جو میترڈ ہے وہ ہمارے پاس تین امپورٹن میترڈ ہے ایک تو رو ایچ یعنی الکوہل کا ہیلوجین ایسٹ کے ساتھ ریئیشن ہیلوجین ایسٹ کو کہتے ہیں ایچ ایکس اس سے بنتا ہے دوسرا ایمپورٹن ہے کہ الکوہل کا تائونائل کلورائیڈ کے ساتھ ایسو سی ایل ٹو کے ساتھ تیسرا میترڈ ایک میترڈ یہ دوسرا میترڈ یہ اور تیسرا میترڈ کیا ہے کہ الکوہل کا فاسفورس ہیلائیڈ اب یہ ہیلائیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے کلورین بھی ہو سکتا ہے برومین بھی ہو سکتا ہے آئیوڈین ہو سکتا ہے اور یہ بھی کسی بھی الکین کے ساتھ ہیلوجن کا تو الکین لکھیں آر پلس ہیلوجن ایسیڈ ہیلوجن کا مطلب کیا آر ایکس دو تو اس سے یہ بن سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تین میترڈ الکوہل کے ہیں اور ایک میترڈ آپ کے پاس کس کا ہے الکین کا ہے تو ہم one by one پہلے یہ پڑھیں گے پھر یہ پڑھیں گے پھر یہ پھر یہ